2018 میں نئے پاکستان کے نارے کے ساتھ ستہ پر کابز ہوئے پی ایم عمران خان کی ستہ وقت سے پہلے ہی ان کے ہاتھوں سے فسل چکی ہے اس لیے عمران جلد چناؤ کرانے کی بانگ کر رہے ہیں اور وپکش کو بھی چناؤ کی تیاری کے لیے بول رہے ہیں لیکن پاکستانی چناؤ آئیوگ اتنی جلدی چناؤ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے اس بیچ اوشواس پرستہ اخارز کرنے اور سنسد بھنگ کرنے کے معاملے میں رویوار سے ہی پاکستان کی سپریم کورٹ میں سنوائی چل رہی ہے آج بھی اس پر سنوائی ہوئی لیکن فیصلہ نہیں آ پایا کورٹ نے معاملے کی سنوائی منگلوار تک کے لیے ٹالی تھی کورٹ نے کہا کہ یہ سمیدھان سے جڑا معاملہ ہے اس لیے جلدبازی میں کوئی فیصلہ نہیں دے سکتے آج کے سنوائی میں وپکش کے وکیل کی طرف سے تمام دلیلیں دی گئی اس دوران پی ایم ایل این یعنی پاکستان مسلم لیگ نواز کے وکیل مکدوم علی خان نے اپنا پکش رکھا ساتھی کہا کہ پور مکھ نیائی دھیش کو کاریوہک پردھان منتری بنانا عدالت کو پرہاویت کرنے کی کوشش ہے جبکہ امران خان کو کاریوہک پردھان منتری بنانا سمیدھان کے انروپ نہیں ہے اس کے بعد سنوائی کل تک کے لیے ستھگت کر دی گئی سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کے ادھکشتہ والی پانچ ججو کی بینچ نے جیسے ہی آج ڈپٹی سپیکر کے فیصلے کو لے کر دائر یاچکہ پر سنوائی شروع کی سب سے پہلے پی ایم ایل این کے وکیل مکدوم علی خان نے کہا کہ آرٹیکل پچی آنوے کے سب سیکشن ایک کے تحت اوشواس پرستاؤ لائیا گیا تھا اس پر ایک سو باون سدستیوں کے ہستاک شرط تھے اوشواس پرستاؤ کو 161 سدستیوں نے سمرتن دیا تھا اس کے بعد سپیکر نے اسے منظوری دی تھی اس پر اکتیس مارچ کو چرچا ہونی تھی لیکن اکتیس مارچ کو چرچا نہیں کی گئی تین اپریل کو اس پر ووٹنگ ہونی تھی اگر پی ایم امران خان بہومت ہو دیتے تو ان کے لیے پی ایم بنے رہنا سنسدیے لوگتندر کے خلاف ہوتا مگر امران خان نے بازی فلحال پلٹ دی ہے اور سپریم کورٹ نے بھی کل تک کے لیے سنوائی تال دی ہے دیکھنا ہوگا کہ اب پاکستان میں سیاسی اوٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے